آپ نے بائیک یا گاڑی خریدی ہے یا بیچی ہے اب اس گاڑی یا بائیک کو آپ نے کیسے ٹرانسفر کرنا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ایک کی مدد سے گھر بیٹے یہ سارا کام ایزی لی کر سکتے ہیں اسلام علیکم آئیٹی فورال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کس ویڈیو کے اندر ہم بائیک یا گاڑی کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے اگر آپ نے بائیک یا گاڑی خریدی ہے یا بیچی ہے اس کے بعد ضرورت آپ کو پیش آتی ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کی تو کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا کام گھر بیٹے آپ لوگ ایزی لی کر سکتے ہیں اور یہ کام کروانے کے لیے جب آپ لوگ کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو اچھی بھلی ایکسٹرا اماؤنٹ آپ سے چارج کی جاتی ہے لیکن یہ جتنا بھی کام ہے یہ موبائل کی اوپر ایک سنگل ایپ کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں گاڑی آپ نے بیچی ہے سیل کی ہے آپ نے خریدی ہے یا آپ کے پاس بائی کے چاہے وہ آپ نے خرید آئے یا بیچا ہے اس کو ٹرانسفر کروانے کے لیے صرف ایک ایپ کی ضرورت ہے اس ایپ کے اوپر کیا پروسیسے میں ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور یہ کام آپ لوگ اپنی ذات کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی شاہ پہ آپ کہیں بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنی دکان کے باہر بورڈ لگا دیں کہ گاڑی ٹرانسفر کے لیے کاغذات یہاں سے بنوائیں درخواست یہاں سے پروسیس کروائیں وہ سارا پروسیس اتنا آسان ہے کہ چند منٹوں کے اندر ساری فنکشنالٹی آپ اپنے موبائل پہ پرفارم کریں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک ایپ ہے اس کو آپ نے اپنے موبائل میں انسٹال کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے جو بھی بائر ہے سیلر ہے آپ کسی کی طرف سے بھی اپلیکیشن جنریٹ کروا سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے اس بندے کا سارا ڈیٹا آ جائے گا وہاں پہ کلک کر کے اپلیکیشن فارم ساتھ آپ کو چلان فارم بھی مل جائے گا اسی پیسہ ایپ سے جا کر آپ نے پیمٹ کرنی ہے پیمٹ کے بعد دونوں بندے جو ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے اور جس کے نام کے اوپر گاڑی ٹرانسفر ہو رہی ہے یا بائیک دونوں بائیومیٹرک لگوائیں گے اور اس کے بعد کام کمپلیٹ ہے وہ سارے ڈاکومیٹس کے پرنٹ نکال کے آپ نے جا کے آفیس کے اندر جمع کروا دینا ہے اتنا سارا کام ہے اور تقریباً یہ سارا جو پرسیس کے اوپر آپ کے دو آزار سے بھی کم اماؤنٹ خرچہ آتی ہے اگر آپ کا بائیک ہے تو تقریباً آٹھ سو روپے ٹوٹل خرچہ آتا ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں کسی بھی ایجنٹ کے پاس تو صرف بائیک ٹرانسفر کا وہ آپ سے پچیس سو روپے لے لیتے ہیں جس کے اوپر خرچہ صرف تقریباً آٹھ سو سے لے کر ایک آزار ہے نہیں تو میکسیمم آپ بارہ سو سمجھ لیں تو یہ ساری چیزیں جو ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کیسی پلائی لسٹ بناتے ہیں چینل کے اوپر جس پلائی لسٹ کے اندر ہم یہ ساری چیزیں کور کریں گے میں آپ کو اس پلائی لسٹ کے اندر دکھاؤں گا کہ وہ کون سی اے پہ اس کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنیں گا اس کے اوپر آپ نے اپلیکیشن کیسے سبمٹ کرنی ہے چلان فارم کیسے جنریٹ ہوگا فیس کیسے آپ نے پی کرنی ہے ایزی پیسہ کے تھو اور بائیو میٹرک کیسے ہوگی یہ ساری چیزیں میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا ہر ایک سٹیپ کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا ایک ویڈیو بنے گی ریجسٹریشن کے اوپر ایک بنے گی کہ آپ نے اپلیکیشن فارم کیسے جنریٹ کرنا ہے دوسری ویڈیو بنے گی کہ ایزی پیسہ کے تھو پیمٹ کیسے ہوگی پورا جتنا بھی پروسیجر ہے سارا لائیو کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو وہ جو پلائیو لسٹ ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلائیو لسٹ کا نام ہے بائیک ابلیغ وہیکل ٹرانسفر جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی بائیک اور وہیکل کو ٹرانسفر کرنے کے ریلیٹڈ وہ ساری اس پلائیو لسٹ کے اندر آئیں گی پورا ایک کورس آپ کو مل جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر یا آپ خود بائیک یا گاڑی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو دفتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ایکسٹرا فی پے کرنے کی ضرورت ہے جسٹ اپنے موبائل سے سارا کام آپ کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس کوئی شاپ ہے تو آپ لوگ اس سے اچھی بھلی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ جہاں پہ آپ کی شاپ ہے وہاں پہ یہ سرویس دیں لوگوں کو کہ وہ آپ سے اپلیکیشن پروسس کروائیں تو یہ آج کی جو ویڈیو تھی انٹروڈکشن ویڈیو تھی اس کے اندر جسٹ میں نے آپ کو تعرف کروایا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی اے پہ اور اس کو آپ نے اپنے موبائل کے اندر کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کا اپنا اکاؤنٹ کیسے بنے گا دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ